اسلام علیکم میں ہوں احسن زفر پاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان کو ازاد ہوئے ستر سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس طویل عرصے میں ہم اپنی تاریخ کے کتنے ہی گوشوں سے نواقف رہے ہیں ہم اپنی یوم ازادی کی تقریبات ہر سال چودہ اگست اور ہمارے سات ازاد ہونے والا ہمسایہ ملک انڈیا اپنی یہی تقریبات پندرہ اگست کو مناتا ہے اور ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ممالک جو ایک ساتھ ازاد ہوئے تھے ان کی یوم ازادی میں ایک دن کا فرق کیوں ہے پاکستان کی مظلوم نئی نسل کو ہمیشہ یہی ذہنشین کرایا جاتا ہے کہ ان کا پیارا ملک چودہ اگست کو ازاد ہوا تھا یہ کہانی ان کے والدین بھی سناتے ہیں ان کی تداریس میں بھی اور ٹیلی ویجن پر بیٹھے بابے یعنی دانشور چودہ اگست انیس سو سنٹالیس کے چشم دید گواہ بن کر جن کو خصوصی نشریات کے ذریعے خصوصی طور پر برامت یا دریافت کیا گیا ہے حکومت پاکستان کے اعلان کے مطابق یہ قومی دن ہے لیکن اس کے بارک سوچنے والے کی عقل پر شک ہی کیا جا سکتا ہے لیکن سوال اٹھانا تو جرم نہیں اور جواب اگر حقائق کے مطابق ہو تو غالباً مان بھی لینا چاہیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے دراصل اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں مل سکا مختلف لوگ اس بارے میں مختلف رائے بھی رکھتے ہیں لیکن تاریخ نہیں دب سکتی کیونکہ حقائق اور سچائیوں پر سوال اٹھانے سے اسے نئی زندگی ملتی رہتی ہے اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ پاکستان کب تخلیق میں آیا جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ چودہ آگست کو یا پاکستان پندرہ آگست کو ازاد ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی یہ بھی کہہ دے کہ مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پاکستان 712 عیسی میں اس وقت بنایا گیا جب عرب مسلمان سندھ اور ملتان میں وارد ہوئے تھے تو چودہ آگست بھی غلط ہے اور پندرہ بھی برحال اس سوال کے تاقب میں جو شواہد مجھے دستیاب ہوئے ہیں وہ آپ کی حدوت میں پیش کرتا چلتا ہوں انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 یہ مطابق پاکستان پندرہ آگست کو معارض وجود میں آئے گا قائد عظم نے تیرہ آگست 1947 کو کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے عزاز میں اور اس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا آج ہندوستان کے لوگوں کو مکمل اقتدار منتقل ہو جائے گا اور پندرہ آگست 1947 کے مقررہ دن دو ازاد اور خودمختار مملکتیں پاکستان اور ہندوستان معارض وجود میں آ جائیں گی نو جلائی 1948 میں پاکستان کی پہلی ڈاک ٹکٹ جاری کی گئی اس پر بھی ازادی کی تاریخ پندرہ آگست 1947 درج ہے جو کہ تاریخ کے پنوں میں آج بھی رقم ہے سابق وزیر آزم پاکستان چودری محمد علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پندرہ آگست 1947 رمضان المبارک کے آخری جمعہ کا ببرکت دن تھا اور مقدس دن تھا اس مبارک دن میں قائد آزم نے پاکستان کے گورنرل جنرل کمن سب سنبالا اور کابینہ نے حلف اٹھایا پنجاب یونیورسٹی کی ریسرچ سوسائیٹی آف پاکستان نے جناب لیاقت علی حان کی تقاریر کا ایک مجبوعہ 1975 میں شائع کیا اس میں لیاقت علی حان کی کچھ تقاریر بھی لکھی ہیں اس کتاب کے صفحہ 117 میں درج ہے دستور ساز اسمبلی میں قومی پرچم کی تفصیلات بتاتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پندرہ آگست کو جب پاکستان قائم ہوا تو اس کا اپنا قومی پرچم ہی نہ تھا اس کے صفحہ 115 میں درج ہے اسمبلی میں پرچم بیش کرتے ہوئے یہ پرچم پاکستان کا پرچم ہے یہ پاکستانی قوم کا پرچم ہے یہ اس ریاست کا پرچم ہے جس نے پندرہ آگست کو مارز وجود میں آنا ہے اس کی ایک نشانی 14 آگست کے پاکستان ٹائمز کی نمائی سرخیاں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے انڈیپینڈنس ڈیٹ ٹومارو اس کی ایک اور نشانی یہ بھی ملتی ہے انڈیا کے آخری واسرہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اپنی کتاب دا اوفیشل ماؤنٹ بیٹن بائیوگرافی میں پاکستان کی ازادی کے حوالے سے یہی لکھا ہے کہ پاکستان کی ازادی کا دن 14 آگست نہیں بلکہ 15 آگست ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یوم ازادی 15 آگست کی بجائے 14 آگست کیوں منایا جاتا ہے اور یہ کس نے کیا کب کیا اور کیوں کیا سابق وزیر آزم محمد علی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایسا نجومیوں نے کہا تھا کیونکہ نجومیوں نے لیاقت علیہان کو بتایا کہ 15 آگست منحوس دن ہے 9 جولائی 1948 تک تو یہ بات تہہ تھی کہ پاکستان 15 آگست 1947 کو ازاد ہوا تھا پھر نہ جانے کیا ہوا اے عذر یہ بھی تراشا جاتا ہے کہ واسرائے نے پاکستان کے دستور ساز اسمبلی کو اقتدار 14 آگست کو ہی سوپ دیا تھا جبکہ بھارت کو 15 آگست کو سوپا تھا اس لیے ہم بھارت سے ایک دن پہلے مناتے ہیں برحال میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جشن جس دن مرضی منایا جائے کیونکہ اب ہم ازاد ہیں ہماری اپنی مرضی کے ہم نے ازادی کی خوشی کس دن منانی ہے ہم تاریخ نہیں بدل سکتے آج کل طلبہ کو مطالعہ پاکستان بطور لازمی مضمون اختیار کرنا پڑتا ہے ان کی توجہ صرف امتحان پاس کرنے تک ہی محدود رہتی ہے بلکہ بقول جو نے لیا ہم تاریخ کے دسترخوان پر بس حرام خوری کرتے رہتے ہیں